السلام علیکم پاکستان کی جو عبادی ہے تقریبا ہماری 97% جو عبادی ہے وہ مسلمان ہے اس کے علاوہ اس کے ہماری عبادی میں جو باقی جو تمام عقلیتیں جو رہ رہی ہیں وہ ہیں ان میں باقی جو تین فیصد ہیں ان کے اندر عیسائی ہندو پارسی سکھ اور کادیانی جو ہیں یہ بھی شامل ہیں اس ملک میں ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے زبانیں مولی جاتے ہیں جن میں سے اہم ترین ہیں اردو پنجابی سندھی پشتو بلوچی سرائکی کشمیری اور فارسی اب پاکستان جو ہے اس کا برعظم ہے برعظم ایشیا کے جنوب میں برعظم ایشیا کے جنوب میں پاکستان واقع ہے یہاں کی زمین زرخیز ہے پلند پہاڑ ہیں یہاں پر وادیاں ہیں دریاں ہیں اور یہاں کا جو درجہ حرارت کی بنیاد پر یہاں پر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہ سارا سال گرمی رہتی ہے اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر کہ سارا سال سردی رہتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمت ہر طرح کی موسم ہر طرح کے پھل سے نواز آوا ہے اب یہاں کا جو میدان ہے پاکستان کے زرخیز ہیں بھرپور پیداوار دیتے ہیں میدان جو ہیں تمام کے تمام زرخیز پیداوار دیتے ہیں اور دنیا میں یہاں کے جو پھل ہیں سبریاں ہیں وہ مشہور ہیں یہاں کے تقریبا ہمارے ملک پاکستان میں تقریبا ہر قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے جو ذائقے کے لحاظ دنیا کے بہترین پھلوں میں شمار ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو آبادی ہماری جو ہے اب تقریبا وہ بائس کروڑ کے قریب ہے پاکستان کی آبادی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا محلے وقوع یہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا نقشہ فہمی میں بھی محلے وقوع کہ پاکستان کس جگہ پر واقع ہے اور اس کے ایک دیڈ کون سے ممالک واقع ہیں اس کے اندر ہم نے سب سے جو پہلی چیز دیکھنی جیسا کہ ہمیں نقشہ فہمی میں ہم نے طول بلد اور ارز بلد کا ہم نے ذکر کیا تھا اس کے بارے ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ 23.5 درجے سے 37 درجے ارز بلد شمالی اور 61 درجے سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان یہ واقع ہے اب ہم دیکھیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ڈائیرگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اس کو نقشہ کو اب آپ نے دیکھنا ہے میں نے آپ کو نقشہ سینڈ بھی کیا تھا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے مشرق کی سرحد جو ہے بھارت کے ساتھ ملتی ہے پاکستان کی شمالی سرحد جو ہے شمال کی سرحد پر چین ہے مغربی سرحد جو ہے یہ مغرب میں اس کے افغانستان اور ایران ہے جبکہ پاکستان کے جنوب میں آپ کے بہیرہ عرب جو بہت بڑا سمندر ہے ہمارا وہ واقع ہے بہیرہ عرب کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا جو محلے وقوع بھی ہم نے ذکر کر لیا اس کا جو گرافیہ ہی طور پر اس کے کون کون سے درجوں پر واقع ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر لیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب محلے وقوع کیوں کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے کیوں اتنا اہم ہے محلے وقوع کے لحاظ سے ہم جب دیکھیں تو اس کی اہمیت پاکستان کی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں ہی اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ اس کی حامل اہمیت کی اور یہ مددد البنیاد کی نقاط پر ہے کہ پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت کیوں لی جاتی ان کو ہم وضاحت ان کی نقاط سے کرتے ہیں جو ہم درجال میں اب بیان کریں گے اس پہ نمبر وان آتا ہے ہمارا کہ خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک خلیج فارس آپ کی بہیرہ عرب سے آگے جو آئے گے خلیج فارس کو کہلاتی ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کے جنوب مغرب میں جنوب اور مغرب کی سائیڈ پر جو آپ کی خلیج فارس جو ہے وہ واقع ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہیرہ عرب سے جو آگے اگر آپ کروس کریں تو جنوب اور مغرب میں خلیج فارس جو ہے وہ واقع ہے یہ خلیج ہے جس کا خلیج فارس پاکے ہے جہاں پر کہ اب اس خلیج فارس کے ساتھ ساتھ کون سے ملک ہے جو کا آباد ہے نمبر وان ایران کوئٹ ایراک سعودی عرب قطر بہرین اومان اور عرب امارات کی حدود تمام کی تمام یہ خلیج فارس کے ساتھ ملتی ہیں جو کہ پاکستان کے جنوب اور مغرب میں واقع ہے اب یہ ممالک کیوں ہم نے جن کا ذکر ابھی کیا ہے پہلے تھوڑی دیر اس میں یہ تمام ممالک جو ہیں یہ تیل کی پیداوار میں بہت زیادہ اہم ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں خود قفیل ہیں اور مسلم برادری سے یہ تمام کے تمام ممالک تعلق رکھتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے مثلا ایران کوئیت ایراک سعودی عرب قطر بہرین اومان اور تحدہ عرب امارات یہ تمام کے تمام مسلم ہمارے مسلمان ممالک ہیں تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور پاکستان کے ساتھ تمام ممالک کے تعلقات بہت قریبی اور مضبوط ہیں نمبر دو پہ ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان کے افغانستان اور بست ایشائی ممالک جیسے کہ میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے پاکستان کی مغربی سرحد کے ساتھ افغانستان واقع ہے اور افغانستان سے آگے مغربی سرحد میں ہی آگے جو بورڈر لگتے ہیں وہ بست ایشائی جو ممالک ہیں وہ واقع ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے شمال اور مغرب میں شمال اور مغرب کے سائٹ پہ جو ہمارا ملک افغانستان ہے یہ مسلمان ملک ہے یہ واقع ہے اور اس کے آگے افغانستان سے آگے اور اس کے ساتھ بلکل آگے ہیں وست ایشائی ممالک یہ وست ایشائی ممالک وہ ہیں جنہوں نے کہ نائنٹین نائنٹی میں یا نائنٹین نائنٹی میں انہوں نے روس جب شکست ہوئی تھی جب روس ٹوٹ گیا تھا تو یہ تمام مسلم ریاستیں جو تھیں آزاد ہوئیں اور یہ چھے مسلم ریاستیں ہیں جن کو وست ایشائی ممالک کہا جاتا ہے ان میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے ان کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے اور یہ نمبر ون یہ ہے کہ ان کے اندر جو اتنے ممالک ہیں نمبر ون کاجکستان نمبر ٹو ازوکستان نمبر ٹری تاجکستان نمبر فور ترکمانستان اور نمبر فائیو کرغیستان ہیں جو کہ ان کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے یہ اور سمندر سے بہت دور ہے نہ تو ان کا کوئی اپنا ساحل ہے نہ سمندر ہے اور ان کے اپنے سمندر تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین سے ہی ان کو گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی سمندری حدود ان کی نہیں ہے اب یہ جو ممالک جنہاں ہم نے پانچ ممالک کا ذکر کیا ہم نے وستیش ممالک کے یہ ممالک تیل اور گیس کی پیداوار سے آپ خود کفیل ہیں ان میں بہت زیادہ تیل اور گیس کی پیداوار ہوتی ہے اور اس اعتبار سے دنیا میں یہ بہت مشہور ہیں یہ دونوں ممالک پانچ ممالک ذرہی لحاظ سے بھی ان کا شمار زیادہ پیداوار دینے والے ممالک میں ہی شامل ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے کہ ان کی کل آبادی جو ہے وہ پاکستان سے بہت کم ہے مگر ان کا ایڈیا ان کا رقبہ جو ہے پاکستان سے چھ گنا زیادہ مطلب کہ سکس ٹائمز پاکستان سے جو ان کا رقبہ ہے ان کا ایڈیا ہے وہ زیادہ ہے اب اگر ان ممالک کو اگر ہم روڈ کے ذریعے سے گرم و بستہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ذریعہ کونس ہوگا موٹروے کے ذریعے سے اگر ہم اس کو جو سڑک کے ذریعے سے اگر ہم پاکستان کے ساتھ ملانا چاہیں تو پاکستان سے اور ان ممالک کے ذریعے میں اگر موٹروے بنا دی جائے یا روڈ بنا دی جائے تو پاکستان کو اس کا اور بھی فائدہ ہوگا پاکستان کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ اور بھی مضبوط ہوں گے اور پاکستان کو تجارتی طور پر ثقافتی طور پر معاشی طور پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے استفادہ کر سکتا ہے پاکستان ان ممالک سے